اللہ علیہ وسلم کی کافروں سے بات چیز چل رہی تھی بہرحال کافی سارے پوائنٹس کو اوپر بات ہوئی اس میں سے مین پوائنٹس ہوتے وہ تین تھے ایک پوائنٹ یہ تھا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر یہاں پہنچ جائے مدینہ تو وہ واپس کر دیں گے مسلمان اور اگر کوئی مسلمان واپس مکہ آجا تو اہل کا کفر جو ہے واپس نہیں کریں گے اور تیسری شرط یہ تھی کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ السلام سے واپس سے لیں اگلے سال دوبارہ عمرے کے نیے سے آئیں بہرحال بہت ساری شرائط تھی جب تیہ ہو گئیں نبی علیہ السلام نے کہا لکھنے کی جب بات آئی تو نبی علیہ السلام نے کہا لکھو محمد رسول اللہ کی طرف سے تو کافروں کی طرف سے جو بندہ سا انتہائی سمجھدار وہ کہنے لگا سارا مسئلہ ہی ہے اگر محمد رسول اللہ مانگئے تو لڑائی کس بات کی اگر ہم محمد رسول اللہ آپ کو تسلیم کر لیتے ہیں تو لڑائی کس بات کی لکھو محمد بن عبداللہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا کہ محمد رسول اللہ مٹا دو نبی علیہ السلام کا حکم تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے رہے عدب کی وجہ سے اور نبی علیہ السلام کے نام کو مٹانے کی حجورت نہ کر سکے ان کا مجھ سے نہیں ہوتا پھر نبی علیہ السلام نے خود اس کو مٹایا اور پھر وہاں خود لکھا محمد بن عبداللہ علامہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام امی تھے لکھنا نہیں جانتے تھے یہاں اپنے ہاتھوں سے لکھنا یہ بھی آپ کا ایک معاہدہ تھا تو بہرحال معاہدہ جو تحریر پا گیا اور اس کے بعد کفار مکہ کے ساتھ ایک امن کا جب معاہدہ ہو گیا تو ان سے خطرہ کم ہو گیا اور لڑائی کا خطشہ کم ہو گیا پھر نبی علیہ السلام پورے چاروں طرف دین کی دعوت کو پھیلانے میں اور لوگوں کو بھیجنے میں خوب محنت کی اور اسلام بہت جلدی پھیلتا چلا گیا قرآن مجید نے صلح دے بھی آئے اور اس واقعے کو اِنَّا فَتَحْنَا لَقَفَتْحَ مُبِينَ فَتْحَ مُبِينَ سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے